کیا چندہ کی کو مسجد میں لے جا سکتے ہیں جنازہ کو مسجد سے باہر رکھنا چاہیے جنازہ خود آئے گرے جب زندہ ہونا پھر آئے گرے مسجد میں مر جائے تو مسجد سے باہر میری بیٹی گرشتہ ہے لڑکا اور اس کے گھر والے بہت اچھے ہیں مگر وہ لوگ توحید مسجد مسلم مسجد کے ماننے والے ہیں ان سے نکا کرنا جائز ہے بھائی وہ توحیدی لوگ ہیں وہ آپ سے نکا کریں گے ہی نہیں وہ آپ کو مشرک سمجھتے ہیں ایک توحیدی فرقہ ہے شاید ان کی بات کر رہے ہیں اور اگر ان سے نکا کر رہے ہیں تو ان کو پہلے بتا دیں اپنے عقائد وہ سب کو گمراہ سمجھتے ہیں ایک توحیدی فرقہ ہے وہ کہتے ہیں جتنے لوگ ہیں نا دنیا میں سب مشرک ہیں سوائے پانچ چھے آدمی ہیں کراچی میں وہ بھی صرف کراچی میں ہیں اور ایک پچھلی ہماری گلی میں بھی رہتا ہے وہ توحیدی تو وہ مسلمان ہیں باشی سارے کیا ہیں عرب بھی اجم بھی سب کافر ہیں تو ان سے شادی نہ کریں پھز جائیں گے بڑی طریقے سے آپ کی بیٹی بھی تھوڑے دنوں میں اببہ کو کافر سمجھنا شروع کر دے گی میرے پیشے سے سوف ایر انجینئر میں ہوں رشتے کی بات چلی تو میں نے اور میرے گھر والوں لڑکیوں پسند کر لیا لڑکی کو بھی میں اور میرے گھر والے پسند آ گئے مگر لڑکی کے والدین اب یہ بہت ظاہر کر رہے ہیں کہ استخارہ میں اگر کچھ اچھا آیا تو لڑکی کے گھر والوں کو میرا بیان سنا دیں جب کوئی اچھا رشتہ آئے سمجھ میں آ رہا ہو تو نکاہ کر دیا کرو اگر نہیں کرو گے تکن فتنة فی الارضی وفساد عریض بہت بڑا فتنہ ہوگا کیونکہ لڑکا لڑکی کے جذبات ایک دوسرے کی طرف مائل ہو جاتے ہیں ان کی جو ہے نا وہ دھڑکنے ایک ساتھ دھڑکنے لگتی ہیں یہ نیچرل ہے اب آپ نے استخارہ نکال کے منع کر دیا تو حدیث میں یہ نہیں ہے کہ جب طبیعت مائل ہو جائے تو استخارہ نکالو ہاں آ جائے تو کر لو یہ سب بعض جاہل مولیوں نے یہ چیزیں مرنے استخارہ جو جائز ہے وہ میں بتا چکا ہوں میں اس کا منکر نہیں ہوں تو اس لئے استخارہ ضرور کریں لیکن شادی بھی یہی کریں پھر استخارہ کا کیا فائدہ ہے جب یہی کرنی ہے استخارہ کا فائدہ ہے کہ بالفرض اگر یہ آپ کے لئے نقصان دے ہوا تو اللہ کچھ ایسا کام کرا دیں گے کہ آپ چاہت کے باوجود بھی نہیں کر سکیں استخارہ کا یہ فائدہ ہوتا ہے سمجھے رہے بات کو تو ایسی صورت میں وہی کریں جو میں نے کیا تھا ایک صاحب آئے میرے پاس ابھی یہاں بیٹھے ہوئے بھی ہے یا پتہ نہیں نہیں ہے تو آتے ہیں بیان میں انہوں نے یہ کیا کہ استخارہ وہ میرے پاس آئے پانچ سال پرانی بات کہ ایک لڑکی کو پسند کرتے تھے وہ میں وہاں شادی کرنے ہوں لڑکی بھی شادی کرنے چاہ رہی ہے لڑکی والوں نے تو ان میں بھی دو طرح کے لوگ ہیں تو انہوں نے وہ جو بہت زیادہ بنیاد پرست قسم کے تھے ان سے استخارہ نکلوا کے انکار کر دیا اب لڑکی بھی رو رہی ہے بیٹھ کے اور لڑکا بھی رو رہا ہے استخارہ کی بھنٹ چڑھا دیا ہمارے رشتے میرے پاس آئے میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے بولو ہمارے جو وائٹ والے ہیں ان کا استخارہ یہ نکل ہے کہ یہیں کرو کہیں اور نہیں کرو کیونکہ مجھے میں نے کہا کچھ اس قسم کے سگنل مل رہے ہیں کچھ ایسا مجھے لگ رہا ہے چھت سے فرشتے نازل ہو رہے ہیں میں نے کہا پھیک دو مل تو نہیں رہتے لیکن دل میں خیالات آ رہے تھے دل میں اچھے خیالات تو فرشتے ڈالتے ہیں تو جھوٹ نہیں ہے یہ میں نے کہا ان سے بولو کہ ہمارے مفتی صاحب کہہ رہے ہیں مجھے بہت گہرے سگنل ملے ہیں بھئی خیال آنا بھی تو سگنل ہی ہے مجھے تو یہی لگ رہا ہے تو میں نے کہا ان کو بولو بہت پاورفل استخارہ نکالا ہے خاندانی استخارہ ہمارے مفتی صاحب نے اور ایسا استخارہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں یہی ہوگی تو وہ مان گئے ہیں انہوں نے کہا بھارال مولوی بمقابلہ مولوی اور یہ والا مولوی بہت پاورفل استخارہ کا کہہ رہے ہیں اللہ کا فضل ہوا ان کی شادی ہو گئی تین یا چار بچے ہیں ان کے بڑی حسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں اللہ ان کی زندگی میں اور برکت دے تو وہ بچے جب بڑے ہو جائیں گے میں ان سے پیسے لوں گا تمہیں جو زندگی ملی ہے یہ میرے فتوے کی وجہ سے ملی ہے مزا کر رہا ہوں کہ اچھا